موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں شاداب دی پروگرام حضرت علی ایک افخری شخصیت میں آپ کا استقبال ہے ناظرین آج کی ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام اور امن ناظرین کسی بھی انسان کی زندگی میں امن و سکون سب سے اہم ہوتا ہے اگر کسی انسان کی زندگی میں امن و سکون نہ ہو یعنی اگر کسی انسان کی زندگی سے چین و سکون چھن جائے تو یہ سب سے برا ہوتا ہے وہیں اگر کسی انسان کی زندگی میں امن و سکون ہے تو یہ سب سے عظیم نیمت ہے انسان کی زندگی سے امن و سکون چھن جانے کے بہت سے ازباب ہوتے ہیں انہی میں سے ایک ہے لڑائی جھگڑا یعنی جنگ و جدال اسی جنگ و جدال کی وجہ سے انسان کو بہت سارے نقصان اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں تو آئیے ناظرین اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سید غلام عباس رزوی صاحب جو ہمارے تمام سوالوں کی جواب دیں غلام عباس صاحب آپ کا استغبال ہمارے اس پروگرام میں غلام عباس صاحب سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ امن و سل کے سلسلے سے قرآن مجید نے کیا بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک امن و سل کی بات ہے تو قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو تمام فرزندانِ توحید کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ انسان ہمیشہ سل سے کام لے اور لڑائی جھگڑے سے دور رہے قرآن مجید کے سورہ انفال کی آیت نمبر 61 جس میں اللہ تمام نوے انسانیت تمام بشریت تمام فرزندانِ توحید کو یہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے اگر تم سے خدا کا انکار کرنے والے بھی سلح چاہیں تو تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان سے سلح کر لو یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرو جنگ نہ کرو بلکہ سلح کر لو ان سے بھی جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں قرآن کہہ رہا وَإِن جَنَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَ لَهَا وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهُ تو ان سے بھی تم سلح کر لو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دیکھئے سلح ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جس طریقے سے ہمارے اوپر بہت سارے فرائض ہیں کچھ حقوق ہیں جو ہمارے اوپر آیت ہوتے ہیں جیسے حقوق اللہ حقوق العباد تو حقوق العباد میں بہت سارے حقوق ہیں جن میں سے ایک حق ہم پر یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے رہیں اور یہ پہچانے کی سامنے والے کا ہم پہ کیا حق ہے ہمارا اس پہ کیا حق ہے ہمارا جو دینی بھائی ہے اس کے سلسلے سے ہمارا کیا حق ہے یا جو ہمارا دینی بھائی نہیں ہے اس کے سلسلے سے ہمارا کیا حق ہے ان تمام حقوق کو ہمیں پہچاننا ضروری ہے تو میں نے دو طریقے کے حقوق کی بات کی حقوق اللہ حقوق العباد حقوق العباد میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم جس سماج میں جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں وہاں امن چین سکون اخوت اسے قائم رکھیں اسے برقرار رکھیں اس لیے کہ امن چین سکون جس سماج میں نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی جانوروں سے بھی بتر ہو جاتی ہے لہٰذا اگر جس سماج اس لیے کہ جہاں پہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں امن چین نہیں ہوتا ہے جینہ دشوار ہو جاتا ہے اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دے کے دنیا بھیجا ہے چاہے ذہنی ہو جسمانی ہو تو انسان اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا ہے کیونکہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ڈرہ ڈرہ سا سہمہ سہمہ سا رہتا ہے اس لیے اسلام نے اس بات کو بہت سختی سے اپنے ماننے والوں کو یہ بات کہی ہے کہ جس سماج جس ملک جس معاشر میں زندگی گزارو وہاں امن اور چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارو لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہو یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کلمات قصار میں آپ فرماتے ہیں انہا لیل خصومتے کوہما کوہم کہتے ہیں بربادی کو تباہی کو تو حضرت علی نے کہا کہ لڑائی جھگڑے سے انسان تباہو برباد ہو جاتا ہے اور یہ لڑائی جھگڑا انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں تو جس جگہ بھی ہم رہ رہے ہیں اگر وہاں امن و چین و سکون نہیں ہے لڑائی جھگڑا ہے تو ہماری زندگی جانوروں سے بھی بتر ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ اسے بچتے رہنا چاہیے سلح کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے چاہیے اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ ہمارا چہنے والا ہمارا پیروکار جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا اپنے پڑوسنیوں کے لیے برکت ہوتا ہے اور سماج اور معاشرے کے لیے امن و چین و سکون کا سبب بنتا ہے ہمارا چاہنے والا حضرت علیہ السلام نے کہا ہے تو سوچئے کہ حضرت علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان ہمیشہ سلح کے ساتھ زندگی گزارے لڑائی جھگڑے سے دور رہے جی بلکل ہم سب کو یہ کوشش کنی چاہیے کہ سماج میں ہم نے سو گون برکھرا رکھیں بلکل بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلے سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام غضوات کو کس اعتبار سے دیکھتے تھے دیکھیں جہاں تک امیر المومنین حضرت علیہ السلام کا سوال ہے یا پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے بدر سے لے کر ہنین تک جتنے بھی غضوات ہیں یہ دیکھیں کبھی بھی کبھی بھی اٹیک نہیں ہوا ہے اٹیک نہیں ہوا ہے جتنے بھی یہ غضوات ہوئے سب ڈیفینس میں ہوئے ہیں کوئی تاریخ اگر کوئی تاریخ ہے تو وہ غلط ہے جھوٹی تاریخ ہے جس نے کہا کہ اٹیک کیا ہے دیکھیں جتنے بھی یہ غضوات ہوئے ہیں سب ڈیفینس میں ہوئے ہیں اٹیک کسی میں نہیں ہوا ہے نہ پیغمبر کے زمانے میں نہ ہی حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں دو ہی سبب دو ہی ریزن تھے ان غزوات کے ہونے کے ایک تو یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ سامنے والا لشکر حملہ کرنے والا ہے یا حملہ کر دیا ہے تو اس وقت اپنے ڈیفینس میں یہ غزوات ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے اپنے کو بچانا تو ضروری ہے جان بچانا ضروری ہے تو ڈیفینس میں ہوئی ہے دوسری صورت یہ ہے جو اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا تھا ظالم کمزور کو ستا رہا تھا غاسب لوگوں کا حق مار رہا تھا لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا لوگوں کا خون بہایا جا رہا تھا تو اللہ کے بندوں کو ان کی جان بچانے کے لیے ظالم سے مظلوم کو ازادی دلانے کے لیے لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے بس اسی لیے یہ غزوات ہوئے ہیں نہ کہ حکومت کو پھیلانے کے لیے یا پھر یہ کہا جائے کہ کسی اور وجہ سے کسی اور سبب سے یہ غزوات ہوئے ہیں غلط ہیں یہ بلکہ جتنے بھی غزوات ہیں بدر سے انہین تک بدر سے انہین تک جتنے بھی غزوات ہیں سب ڈیفینس میں ہوئے ہیں یا تو پھر اپنی جان کو ڈیفینس میں یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے یا پھر لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے غزوات ہوئے ہیں بہت خوب غلام عباد صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئے ہیں تو ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ان جنگوں کے ہونے کے کیا ازباب رہیں دیکھیں ان جنگوں کے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں زیادہ تر ان جنگوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسان کی جہالت رہی ہے یہ جہالت بہت بری شائع کا نام ہے جاہل انسان کی اقل پر پر پردے پڑے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ انسان کی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے نہ وہ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے نہ دوسروں کی زندگی کی اہمیت کو سمجھتا ہے دیکھیں اسلام لوگوں کو زندگی دینے آیا تھا زندگی بچانے آیا تھا لوگوں کی اور اسلام کا یہ پیغام ہے کیونکہ انسان کی زندگی بہت اہم ہے یہ زمین آسمان چاند سورج گلیکسیز کلیسٹر ٹائم اسپیس یہ ساری چیزیں ایک جسم ہے اور اس جسم کی روح انسان ہے یہ میرا جسم اس میں روح اگر اس سے نکل جائے تو یہ جسم بیکار ہے ویسے اس کائنات سے اگر انسان کو ہٹا دیا جائے تو یہ کائنات بیکار ہے یہ کائنات روح اس کی روح کون ہے انسان ہے انسان کی زندگی بہت اہم ہے تو ان تمام چیزوں کی جان انسان ہے انسان کی زندگی بہت اہم ہے اب دیکھیں یہ جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں جتنے بھی یہ جہاں سے سارے رائٹس سپرنگ کر رہے ہیں ان کا بس ایک ہی محاصل ہے ایک ہی مرکز ہے کیا دیگنیٹی آف مینکائنڈ قدر نوے بشر یہی چیز سب سے اہم ہے انسان کی عزت انسان کی زندگی یہ سب سے اہم ہے کیونکہ جہالت جو ہوتی ہے جہالت یہ انسان کی اقل پہ پائدہ ڈال دیتی ہے پھر انسان یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہی وجہ ہے کہ میں حضرت عباب دلہ حسین کا زیارت عربین کا وہ جملہ سنتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لئے جا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے خدایا یہ جو میں تیری بارگاہ میں اپنے خون کا نظرانہ پیش کر رہا ہوں تو صرف اس لئے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور پستی سے باہر نکالوں تو جہالت اتنی بری شائع کا نام ہے آپ دیکھیں حضرت علیہ السلام میں اس لئے ہمیشہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے جنگ سے پرہیس کیا ہے حضرت علیہ السلام نے ہمیشہ جنگ سے پرہیس کیا ہے اور ہمیشہ آپ سلح کے خواہاں رہے ہیں یعنی سلح یہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مالک اشتر جناب مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا ہے ایجیپٹ کے گورنر جناب مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا حضرت علیہ السلام نے اس میں آپ نے لکھا کہا مالک اشتر کا مالک اگر تم سے تمہارا دشمن سلح چاہتا ہے اور اس سلح میں اللہ کی مرضی ہے تو پھر تم اس کی سلح کو ٹھکرانا نہیں سلح کو قبول کر لینا اس لئے کہ سلح میں تمہارے لشکر والوں کے لئے آرام ہے سلح میں تمہارے فکر کو آرام ہے یعنی انسان پھر اتمنان ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں وَأَمْنَنْ لِبِلَادِكَ اور تمہارے شہر کے لوگوں کے لئے سکون ہے آپ فرماتے ہیں کہ سلح کے دنوں میں شہر کے باسی بہت ہی چین و سکون کے ساتھ رہتے ہیں یہ ایجیپٹ کے گورنر جناب مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا ہے اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس میں یہ آپ نے بات کہی ہے یہ بات کہی ہے حضرت علیہ السلام جب کوئی بھی جنگ ہو بہت سارے غزوات ہیں آخری وقت تک یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے اور مالک اشتر کو اسی لیٹر میں آپ نے لکھا کہ مالک جب اپنی آرمی اپنے لشکر کا کسی کو کمانڈر بنانا تو ایسے انسان کو بنانا مالک وہ یہ چاہتا ہو آخری وقت تک وہ چاہے کہ جنگ نہ ہونے پائے کیوں؟ کہ جنگ سے سوائے تباہی نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں دنیا میں جو کنٹریز وار میں انوال لہے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ ورڈ وار جو ہوئے ہیں جو کنٹریز اس میں انوال لہے ہیں ان کا کیا انجام کیا ہوا اور آج بھی اس کا ریاکشن ظاہر ہوتا ہے اسی لیے اسلام نے ہمیشہ صلح کے بارے میں کہا ہے تو اس اعتبار سے کہا دیکھا ہے تو لڑائی جھگڑا بہت بری شئی حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ امن سے بہتر کچھ نہیں ہے امن سے بہتر کچھ نہیں ہے کیونکہ امن یہ وہ نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اسی کے سائے میں بندہ خدا زندگی گزارتے ہیں اگر کوئی اس کی قیمت دینا چاہے تب بھی نہیں دے سکتا کہ اس کی امن و صلح غلام عباس صاحب آپ سے مارا آخری سوال یہ ہے کہ امام حضرت علی علیہ السلام جن غزوات میں شامل ہوئے وہ کس لیے اور کیا حضرت علی علیہ السلام نے کسی غزوے میں پہل کی تھی دیکھئے کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی نہ کہہ سکتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے میں نے بھی ارض کیا یا پیغمبر اسلام نے کسی بھی کسی بھی غزوے میں پہل کی ایسا ہرگز نہیں ہے جتنے بھی غزوات ہوئے سب ڈیفنس میں ہوئے ہیں یا اللہ کے بندوں کو ان کا حق دلانے کے لیے ظالم سے انہیں ازادی دلانے کے لیے پس اسی لیے قتل کر دو یا جو کچھ کرو سب جائز ہے لیکن حضرت علیہ السلام کہنا تھا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے ہدایت نمبر چودہ نحجل بلاغہ میں جس نے نحجل بلاغہ کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے حضرت علیہ السلام جنگے سے فین سے پہلے اپنے لشکرہ والوں سے کہتے ہیں کہتے ہیں سنو دیکھو کبھی جنگ میں پہل نہ کرنا دوسری بات کہ کبھی جب فتح ہو جائے تو کبھی عورتوں پہ ظلم نہ کرنا تیسری بات کبھی بچوں پہ ظلم نہ کرنا چوتھی بات کہ میدان سے بھاگنے والے کا کبھی پیچھا نہ کرنا پانچوی بات آپ نے کہی کہ کبھی زخمیوں پہ حملہ نہ کرنا کیونکہ یہ علی کی شرافت اور انسانیت کے خلاف تھا کہ کبھی علی زخمیوں پہ حملہ کریں یا بھاگنے والے کا پیچھا کریں نہیں آپ دنیا آج ایک سلوگن دے رہے ہیومن رائٹس سلوگن ہے پریکٹیکلی تو حضرت علی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے یعنی غلام ابباد صاحب امام حضرت علی علیہ السلام نے جو بھی غزبے میں وہ شامل ہوتے تھے اس کے رولز بھی لوگوں کو بتا دیئے تھے بلکل بتا دیئے تھے میں نے کہا نا ہدایت نمبر چودہ میں اور دیکھیں کبھی پہل نہیں کی اور جنگ میں لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے لیکن حضرت علی کے نظر میں یہ نہیں جائز تھا کہ دشمن کو بھی فریب دو اور جب کوئی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی بھی صرف اس لیے ہوتی تھی کہ کمزوروں کا حق دلانے کے لیے ظالم سے مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے اور جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ میں نے اس مظلوم کو ظالم سے آزاد کر دیا بس ختم وہیں پہ جنگ روک دی ایسا نہیں کہ اب فتح ہو گئی تو اب ان کی عورتوں پہ ظلم کریں بچوں پہ ظلم کریں اور زخمیوں پہ حملے نہیں بس جہاں لگا کہ بس حق مل گیا بس وہیں جنگ روک دیتے تھے کیونکہ آپ اس کے قائل تھے ہی نہیں آپ جنگ کو بہت ہی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے آخری وقت تک چاہتے ہیں جنگ نہ ہو اور پوری کوشش یہ کرتے تھے کہ جنگ ٹل جائے ٹل جائے ٹل جائے آپ دیکھیں کہ جنگ جمل حضرت علیہ السلام آخری وقت تک خدبہ دیتے تھے کہ بھائی جنگ بہت بری چیز ہے جنگ سے تباہی ہوتی ہے تیر آیا اور حضرت علیہ السلام کی لشکر کا ایک سپائی شہید ہو جاتا ہے پھر بھی آپ نے ابھی بھی جنگ شروع نہیں کی تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا تیر آیا پھر ایک سپائی شہید پھر بھی جنگ نہیں کی یعنی ابھی تک آپ رکے ہوئے ہیں ابھی تک آپ رکے ہوئے ہیں آپ حتیٰ امکان کوشش کرتے تھے کہ جنگ نہ ہونے پائے سلح سے کام چل جائے پھر تیسرا تیر آیا پھر تیسرا سپائی شہید ہو گیا اس کے بعد کا پروردگار تو گواہ رہنا پروردگار تو گواہ رہنا تو دیکھیں حضرت علیہ السلام کوشش کرتے تھے آخری وقت تک کہ جنگ نہ ہونے پائے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والے اور چاہنے والوں کو بھی یہی پیغام دیا کہ لڑائی جھگڑے سے در رہنا چاہیے کیونکہ اس سے تباہی اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو حضرت علیہ السلام جس غزوے میں شامل ہوئے تو صرف اس لیے کہ لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے اور کبھی کسی بھی غزویں پہل نہیں کی اور جتنے بھی غزوات ہوئے سب ڈیفینس میں ہوئے کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے کیونکہ اسلام امن و سلح کا مذہب ہے اسلام سماج اور معاشرے میں امن و سلح کو پہنچانا چاہتا ہے اس لیے کہ جب سماج میں امن و سکون نہیں ہوگا تو انسان کسی بھی اعتبار سے ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے حضرت علیہ السلام یا امن معصومین علیہ السلام کی اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہمیشہ امن صلح سے کام لیا ہے صلح سے کبھی یہ نہیں چاہا کہ لڑائی جھگڑا ہو جنگ ہو صلح سے اس لیے کہ جنگ میں یا لڑائی جھگڑے میں جان کا نقصان ہوتا ہے جانی نقصان ہوتا ہے اور انسان کی جان کی قیمت تمام چیزوں سے اہم ہے اس لیے ہمیں یہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں جس سماج و معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ملجل کے رہنا چاہیے لڑائی جھگڑے سے پرحص کرنا چاہیے کیونکہ اس میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ وہ قومیں وہ ملک جو لڑائی جھگڑے میں انوال لہتا ہے وہ حاشی پیائے جاتا ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے بلکل غلام عباد صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جنگ کرنا بہت بری چیز ہے اور امن و سل بہت اچھی چیز ہے آپ کا اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ لڑائی جھگڑا یعنی جنگ و جدال کرنا کتنی بری چیز ہے وہیں امن و سل ہر زمانے کی اہم ضرورت کا نام ہے لہٰذا ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ سماج میں امن و سکون پر خرار رکھیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے جلدی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کسی اہم موضوع کو لے کر تب تک کیلئے ہمیں اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی